اللہ جی آپ نے بہت سنا ہوگا ایک پھول موتیا تھا لیکن آپ سنتے ہیں محسن بھائی سے آپ کو مزا آ جائے گا ایسی آواز ابھی دیکھنا سیٹ کے پر موتیا موتیا کی خوشبو ہو گئی کیا بات ہے سر یہ آپ کے لیے کہت ہو جائے اور میرے اصاد محترم حاجی منصور ملنگی صاحب کی یاد نہیں ماندہ ہووے انہاں لوکاں دا جنہاں ساڈے سجن نہ کھیڑے تارا گولے سے تمہاں میرا نیو بڑیاں بھائی ہر شای کو لے سے ماندہ ہووے انہاں لوکاں دا جنہاں ساڈے سجن نہ کھیڑے مہتے کر کے مٹھیاں گلاں ماندہ ہووے انہاں 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 موسیقا 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 موسیقی خوٹا جیا پالی آہا بڑا ہو کے ترسگیے خوٹا جیا پالی آہا خوٹا جیا پالی آہا خوٹا جیا پالی آہا خوٹا جیا پالی آہا توجھ بغدری تے چنئی ملدہ اوہار تے جی تے چنئی ملدہ مخلوق خدا نل پیار نی بھی رب صرف مسی تے چنئی ملدہ باہ باہ موسیقی جیا پالی آہا موسیقی 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 شکریہ لیکن مجھے آتا ہے آپ بھی وہ سنا دیں جو آپ روزانہ سونے سے پہلے بھابی کو سنا کے سوتے ہیں ایک پھول باتے دا مار کے نا جگاہ سونے لیکن تے میرا اپنا کتیل شفاہی بھی لیا ہونے تو ہونے دوان واحد دے ہو لیکن پاند ایک دوسرے تے ہو میں گیا آپ پہنگلہ چھاڑ دے گے انہوں نے سمجھ آنا رہا ہے موسن ملنگی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ موسن ملنگی کے علوانہ زیادہ پسند کرتے ہیں یا موسن منصور ملنگی کیونکہ آپ منصور ملنگی صاحب کے شاگرد ہیں اور بڑے قابل فخر شاگرد ہیں جی جی سر میں موسن علی ملنگی کے علوانہ پسند کروں گا کیونکہ میں حاجی صاحب کے بیٹا نہیں ہوں میری کاسٹ جتوئی بلوچ ہے تو ان کا حق ہے جو ان کے بیٹے ہیں منصور کے علوانہ تو میں یہ کائن پانا پرسند کروں گا اچھا بنیادی طور پر آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے کوئی کہتے ہیں ساہی وال سے ہے کوئی کہتے ہیں جنگ سے ہے آپ کہتے ہیں جگہ جگہ سے ہے سر میرا تعلق زیلا جنگ سے ہے اور نیکوکارا شہر ہے نیکوکارا اور ساہی وال سے آپ کا کیا تعلق ہے وہاں پر میں مطلب رہائش رکھی ہے اچھا کچھ عرصہ آپ ساہی وال میں رہے ہیں جی جی بالکل ایمیو تیاتن کہہ دیو اکاڑے بھی چھے سال رہا ہے اچھا آپ کا جو اب تک سب سے جو بلوک بسٹر ہے وہ کونسا ہے مرشد والا جی مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے اچھا یہ آپ کے گانے سے پہلے ہی جو نظم تھی یہ تو ہٹ ہو چکی تھی جی جی آن افکار بھائی کی یہ نظم تھی اور پہر میں نے اسے مطلب جیسے کہہ دیں کہ ریس پہنا دیا اچھا تو ذرا ہو جائے سرمیتہ بھائی کی مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے مرشد میں آج آپ کو دکھڑے سناؤں گا مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو ہم نے گزار دیے فقیری میں زندگی مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو 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 مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا مکرر دوبارہ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو جب بن سکینہ بات کوئی ہیر پھیر سے کتے لڑا دیئے گئے جنگل کے شے مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو مرشد دعا کرو کہ اکھیلا کوئی نہ ہو